سلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کو ہوسیمیران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیپلن فورد دوستو آج ہم موجود ہے شفیق ہم نے ایک چھوڑی سے مارکٹ کٹل کی لگتی ہے تو ہمیں ایک سپلور کریں گے ریٹس بھی آپ سے شیئر کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چلنے کو سبسکرائب پر ساتھی ویڈیو کو لاکھر تو آئیے میرے ساتھ دوستو ہمارے ساتھ جمشید صاحب موجود ہے وہ ہمیں مزید یہاں گائیڈ کریں گے ریٹس بہت دیں گے اسلام علیکم کیسے ہیں خریص ہیں جمشید بھئی کہاں سے سٹارلین الحمدللہ کہاں سے سٹارلین پہلے چھوڑی جانوار دیکھیں دین اس کے بعد یہاں پہ چلیں جہاں سے آپ کو بہتر لگے وہیں سے کر لیتے ہیں چلیں یہ بیس پہ لگے گی یہ ہمارے پاس بچیاں ہیں بچیاں ہمارے پاس جو ہے نا بس مختصر سے پرائس لے لیتے ہیں چیک کر لیتے ہیں یہ جانوار دیکھیں یہ ماشا اللہ یہ جانوار بہت پیار ہے یہ بچیاں ہے یہ چار دانت ہے ٹھیک ہے یہ اس کے ون نائنٹی ہم جو ہے نا وہ مانگ رہے ہیں انشاءاللہ جو گنجائش ہوگی ایک لگ نبی ازار جی ڈسکاؤنٹ مزید ہو جائیں گی ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا انشاءاللہ اچھا کیا اس کے نسل کونسی ہے یہ سہیوال ہے سہیوال ماشاءاللہ سے اچھا جی اچھا یہ بھی اس کی جوڑی کی ہے اور یہ ایک اور اس کی جوڑی کی ہے اچھا جی اس کے کیا مانگ رہے ہیں اس کے مانگ رہے ہیں ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا تقریبا ہمارے پاس ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ بلکل تھوڑا سا جائز جو ہو سکتا ہے کر دیتے ہیں زیادہ ہم بتاتے نہیں ہیں یہ بھی سہیوال ہے جی یہ بھی سہیوال ہے ہمارے پاس سارا مال پنجاب کا ہمارے پاس جو ہے نا جانور آپ کے پاس بہت ہی اچھے بھی پسند ہے نا یہ اے فو ایٹ ایٹی فائف یہ کتنے کا ہے یہ ڈیڑھ لاغ ٹھوپے ایک ڈیڑھ لاغ ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھے یہ چلے یہ تھوڑا کمزور جانور ہے اس کے تو یہ کنے کا اصل میں ابھی یہ اترہا ہے جانور جو ہے نا منٹی سے آئے تو کھائے گا پیے گا انشاءاللہ دو دن میں اچھے میں اٹھالیس گھنٹے جانور جو ہے نا وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے جب آتا ہے جانور تو یہ ابھی اترہا ہے انشاءاللہ یہ کتے دانت پر کیا مانگ رہے ہیں اس کا دو دانت ہے صحیح ہے اس کے وان فورٹی فائف مانگ رہے ہیں وان فورٹی فائف جی دو دانت پر اچھا یہ چھوٹا یہ بچیا یہ بچیا ہے یہ بھی دو دانت بچیا ہے ٹھیک ہے اس کے وان تھرٹی مانگ رہے ہیں انشاءاللہ اس میں ڈسکاونٹ ہو جائے گا ریٹ آپ کے بہت ریسے ہیں بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ سے اچھا یہ براؤن والی کے بات ہیں یہ بیٹھی ہے یہ براؤن والی جو بیٹھی ہوئی ہے اس کے وان فورٹی مانگ رہے ہیں وان فورٹی جی بچیا ہے تقریباً سو کلو سے پلس اس میں میٹ ویٹ ہے نشانل pous concenter آر بانشاناللہ تقریب پلس اس کے وان فورٹی چلے آگئی سلتے ہیں اس کے بات ہیں یہ بڑی ہو lead یہ بڑی ہوmapیاں بچیاں اس کے power 180 میروہ ہیں یہ انشاءاللہ بھی وہاں مانڈی سے کرتے ہیں انشاءاللہ میں خوابگ جے بہت اچھے ہو جائے انشاءاللہ اچھا دن آ River آج數 co co coہ بچیاں مانشلوس اس کے قریب میٹ ویٹ میں اچھا ہنڈڈ پلس یہ ٹھیک ہے جی کتنے دال پہ اور اپنا ہے کیا مانگ رہے ہیں اس کے ایک پینتیس مانگ رہے ہیں ایک پینتیس جی چلے ماشاء اللہ سا آگے چلتے ہیں آگے اس کا بتائیں سا یہ بچیا ہے یہ چار دانت میں ہے ٹھیک ہے اس کے یہ بچڑا ہے چھوٹا والا یہ سیونٹی میٹ ویٹ میں ہوگا اچھا ایسے کیا مانگ رہے ہیں اس کے ایک بیس مانگ رہے ہیں ایک بیس چلے آگے چلتے آگے یہ وایٹ والا کا بتائیں یہ وایٹ والی بچیا ہے یہ تقریباً نائنٹی میٹ ویٹ میں ہوگی انشاءاللہ تو اس کے ایک بیس ایک بیس ہوگی یہ ماشاء اللہ دیکھیں آسٹلین سٹائل میں آئی جی کراس تو نہیں ہے کہیں کراس ہے یہ کراس ہی ہے دوسری پتہ جلنا ہے کیا بات ہے کیا ڈیمانڈ یہ ساتھ آپ کی اس کی ڈیمانڈ ون فوٹی ہے ون فوٹی ہے ہے اے سیومنٹی پلس ہے یہ بچیاں ماشاء اللہ چار دانت دو دانت دو دانت ہے یہ نائنٹی پلس ہے انشاءاللہ چلے بہت اچھوک ہے آگے چلتے ہوں یہی بات ہے یہ ہلکا ہے یہ بچیاں بتاہ دانت پہ یہ دو دانتی ٹحی١ ہے انشاءاللہ 70 پلس ماشا اللہ کیا مانگ رہے ہیں اس کے ایک پندرہ مانگ رہے ہیں یہ ہے نا یہ بچڑے دونوں سے لوگ ہیں یہ ہو چکے ہیں اور یہ بیک والگ یہ اس کے ایک پندرہ مانگ رہے ہیں بچی ہے نا بچی ہے اس کا بنا ہے یہ یہ بچڑا ہے ماشا اللہ یہ ایٹی ویٹ میں ہوگا انشاءاللہ صحیح ہوگیا دو مند تقریبا میٹ ویٹ میں ہوگا اسے کیا ڈیمانڈ ہے ایک پندرہ ایک پندرہ اسے جانوار کی ریزم اچھا ہے آگے چلتے اس کا باتا جی سر یہ بچڑا ہے اے پھورٹی نمبر ہے اس کا یہ ہنٹرڈ پلس ہے اس کے بان فورٹی فائیو بان فورٹی فائیو چل آگے چلتے اس کا باتا جی یہ بچی ہے اس کے بان فیپٹی فائیو بان فیپٹی فائیو کتے دانت ہے دو دانت دو دانت اور کیا ڈیمانڈ ہے بان فیفٹی فائیو بان فیفٹی فائیو یہ سہی والی ہے سہی والی ہے اچھا یہ براہنڈ والے سہی والے چولستانی ہے اچھای مات وہ بھی بتا دی کے ساتھ تاکہ ہمیں ایڈی ہو سکے یہ سہی والے یہ اس کے ون نائنٹی ہیں یہ لگ نویہ زال جی جی یہ تقریباً فور کے قریب ہے چار من میٹ ویٹ میں اچھا میٹ ویٹ میں چھا میٹ ویٹ میں چھا میٹ ویٹ میں چیز پتائے آپ نے ون نائنٹی ون نائنٹی صحیح ہوگا ماشا اللہ بچڑا ہے کتنے زیادہ پہ ہے تسل کو کیا ڈیمانڈ ہے دو دات ہے یہ بھی ون نائٹی پلس اس کا ہے یہ میٹ ویٹ اس کا فور پلس ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دو سکسٹی اس کی ڈیمانڈ ہے دو لگ ساڑھ ہزار جی تو مطلب یہ بھی اس کی ریٹ مزید کم ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ چالے یہ اچھا یہ ہو گیا یہ بچڑی کا بتا ہے چھوٹے کا یہ بچڑی چھوٹی جو نائٹی پلس ہے اس کا ایک لاکھ پچیس ہزار روپے ڈیمانڈ ہے کوئی سے نیچے بھی بتا ہے کوئی دمائن ناظرین اگر لینے چاہے تو تاکہ ان کو لیئے آسان ہی ہو کوئی تھوڑا بہت آبی مال آئے گا یہ بڑے جانوار ان کے بڑے جانوار ہیں ان کے تو بھی ریٹ بھی ایسی ہی ہوں گے جی جی ان کے ریٹ تھوڑے اوپر ہیں اس کے کیا ڈیمانڈ ہے کیا نسل ہے اور اپنا دانت کیتے ہیں یہ دو دانت ہیں ٹھیک ہے یہ ماشاءاللہ 4 پلس میٹ ویٹ میں ہے ماشاءاللہ اوپر یہ ہے نا جی جی ماشاءاللہ ڈیمانڈ بتائیں اس کی ڈیمانڈ 275 دو سپونے تین لاکھ پونے تین لاکھ ماشاءاللہ صحیح اچھا ہے چلیں یہ بھی کھڑا کر دیں یہ بچہ ماشاءاللہ پیارا یہ بھی سبحان اللہ سر نسل بتائیں دانت بتائیں یہ سہی وال ہے سہی والی ہے یہ ماشاءاللہ یہ ساڑھے چار من میٹ بیٹ میں ہوگا انشاءاللہ اس کی تین لاکھ روپر ڈیمانڈ ہے چلیں آگے چل دیں ان کیسے بتائیں سر سری بتائیں دونوں کی یہ جوڑی ساڑھے پانچ لاکھ پر ساڑھے پانچ یہ دائی ڈائی ہے جوڑی دیں گے یا سنگل بھی دے دیں گے سنگل بھی دے دیں گے اچھا مطلب ڈائی تک سنگل میں ہو جائے گا چلیں آگے چلتے ہیں کون سے دیکھیں جو آپ کو اچھا لگ رہا وہ دیکھا رہی گا یہ ماشاءاللہ یہ بچڑا ہے یہ سبحان اللہ اس کی یہ گول بچہ ہے چولستانی نسل ہے چولستانی نسل دو ستر جی کتے دانت میں یہ دو دانت ہے یہ ساڑھے چار من میٹ بیٹ میں ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہاں زیادے لائے جی اس کا بتا ہے یہ بھی ماشاءاللہ بہتا ہے یہ بھی چولستانی ہے جی چولستانی ہے یہ سائیوال ہے سائیوال ہے پیور جی اچھا جی اس کی تین دس ڈیمانڈ ہے تین دس دانت کتے ہیں دو دانت ہے انشاءاللہ دو دانت بچہ ہے اچھا ہوگا آگے چلتے ہیں بچہ ہے چولستانی بچہ ہے ماشاءاللہ بچہ ہے دو دانت ہے ساڑھے چار من میٹ بیٹ میں ہوگا انشاءاللہ ڈیمانڈ کے ہیں تین لاکھوں کے لیے چلیں اب آپ کو جو ہلکا لگ رہے ہیں وہ دکھائیں تاکہ ان کو تھوڑا سا ہے اپر تک تجھے تین سوپر تک لے گئے ہیں آپ کو اور جو آپ کو بہتر لگ وہ دکھائیں کون سا یہ بڑا جانواز ہے یہ کتے ہیں یہ کیا ڈیمانڈ ہے یہ بچڑا ہے یہ بچڑا ہے یہ بچڑا ہے اچھا یہ بچڑا ہے ڈال صحیح ہے جی اس کی دو بیس ڈیمانڈ ہے ڈال صحیح ہے اس کی دو بیس ڈیمانڈ ہے دو دس ڈال صحیح ہے چلیں آگی چلتے ہیں یہ بچڑا ہے یہ بچڑا کی ڈیمانڈ ہے ایک چالیس چلار اچھا ہے صحیح ہے ریٹ تو یہ بنا سکے ہیں اچھا جی اس کا بچڑا ہے یہ تقریباً چار من کے قریب پونے چار من میٹ ویٹ میں اس کی ڈال صحیح ہے اس کی بھی بتا دیں سار سر کیا ڈیمانڈ ہے کتے دانت بھی یہ بچڑا ہے دو دانت بچڑا ہے یہ ماشاءاللہ صحیح ہو گیا ماشاءاللہ اچھا ڈیمانڈ بتائیں سر جی ڈیمانڈ کیا بتائیے اس کی ماشاءاللہ صحیح ہے یہ بچڑا ہے ماشاءاللہ چولستانی بچڑا ہے چینہ دو دانت ہے فریش دو دانت بچڑا ہے اور ڈیمانڈ کیا ہے اس کی ٹو تھرٹی ٹو تھرٹی ہے اچھا اور کیا دکھا رہے آپ ایک گائے کا بچڑی کا اس کا بچڑا ہے بچیا ہے گائے جیسی لگ رہی ہے لیکن یہ دو دانت ہے بلکل اچھا ماشاءاللہ فریش دو دانت ہے صحیح ہو گیا اس کی ڈیمانڈ بھی بہت ہی ریزن ریزنیبل ہے کیا بتائیں سر ون تھرٹی فائیب ون تھرٹی فائیب چلو اچھا یہ ہو گیا ماشاءاللہ یہ بھی کروس لگ رہے مجھے جی آسٹریلین کروس جی جی وہی ہے جی کیا بات ہے جی کیا ڈیمانڈ ہے دانت کتنے دو دانت فریش دو دانت بچھی ہے اچھی ہے اس کی ڈیمانڈ بھی بہت ریزنیبل ہے ون فورٹی ون فورٹی بہت سہی ہے اس کا بندہ سر یہ بلیک والی ہے یہ دو دانت ہے یہ تھوڑی سے ابھی مال منڈی سے اترا ہوئے اس لیے تھوڑا سا ہم دور ہے آج ان کی انشاءاللہ ہم نے ویکسینیشن کر دی ہے سارے مال کی ویکسینیشن ہو گئی ہے ابھی ان کو انشاءاللہ مزید ان کی ویکسینیشن تین ویکسین ان کو اور لگیں گی ٹھیک ہے ابھی ان کی کھال کے کیڑے مارنے کی ویکسین لگی ہے ابھی ان کے پیٹ کے کیڑے مارنے کی ویکسین لگے گی پھر اس کے بعد ان کو موں کھور کی ویکسین لگے گی اچھا تین چار ویکسین جو ہے نا وہ ہمارے ہاں جب ہم مال اتارتے ہیں تو لگاتے ہیں صحیح ہوگی میں ایک ایک دن کے فاصلے سے تا کہ جانور جو ہے نا وہ بیماریوں سے بھی محفوظ رہے کسٹمر کو جو ہے نا وہ پریشانی نہ ہو موں کھور نہ آئے جانور کو ٹھیک ہے ساری ویکسینیشن ہم پہلے سے انشاءاللہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ویکسینیشن شروع ہو گئی الحمدللہ دو تین دن میں انشاءاللہ ویکسینیشن ہماری مکمل ہو جائے گی اور ابھی الحمدللہ جانور اترے ہیں تھوڑا منڈی سے اس لیے تھوڑا سا جانور کمزور نظر آ رہا ہے ایک ہفتے کے بعد دیکھیں گے یہی جانور انشاءاللہ بہت اچھا لگے گا کیونکہ ہمارے پاس وندہ ڈالتا ہے خل چوکر وغیرہ ہم سیلج ڈالتے ہیں تو ہم خوراک انشاءاللہ بھرپور دیتے ہیں لوگ جیسے یہاں سے پرچیز کریں گے آپ کے پاس یہ گھاس بوس بغیرہ بھی مل جاتے ہیں یہاں سے لوگ لے لے چاہے تو نہیں ہمارے پاس اپنے جانوروں کے لیے ہم خود مغاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک اور چیز ہے کہ اگر کوئی جانور خرید کے یہاں روکنا چاہے بعد میں کیونکہ جانور بہت مہنگا ملتا ہے صحیح ہو خرید کے ہمارے پاس روک بھی سکتے ہیں جب تک دل چائے جتنے دن روکیں کے اتنے دنوں کے پیسے جو ہے نا وہ پے کر کے اپنا جانور جب چائیں دے جائیں چلے اس کو یہاں پہ ہم لوگ بریک کرتے ہیں دوسرے ہم اس کا پارٹ بنا لیتے ہیں تو اللہ حسین دوسرے پارٹ کے لیے بنا لیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا